آج ہم ایک ایسے بچے کی بارے میں بات کریں گے جو کہ عام بچوں جیسا نہیں تھا اس کی بندر جیسی شکل تھی گھاس کھاتا تھا اور اس کو اپنے ملک میں نہوست کی علامت سمجھا جاتا تھا آج وہی بچہ دنیا کا امیر ترین دنیا کا مشہور ترین اور دنیا کا کامیاب ترین بچہ ہے جہاں ناظرین ہم بات کریں یوگنڈا کے ایک ایسے بچے کی جو کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا لیکن آج بہت بڑے بڑے برینڈز کا برینڈ ایمبیسیڈر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی بندر جیسی شکل تھی جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی شکل مزید خوفناک ہونا شروع ہو گئی وہ بچہ عام بچوں کی طرح کینڈیز چاکلیٹ وغیرہ نہیں کھاتا تھا وہ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا بلکہ وہ گھاس کھاتا تھا اور عام انسانوں سے دور جنگل میں بھاگتا تھا جائے ناظرین اس بچے کا نام تھا ایلی اور اس کا تعلق یوگنڈا سے تھا ایلی کی ماں باپ کے ہاں پانچ بچوں کی پیدائش ہوئی لیکن سارے بچے مر گئے اس کی ماں نے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا بچہ دے دے جس کو میں پال لوں چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کی شکل و صورت جیسی بھی ہو چاہے وہ معذور بھی ہوا تو میں پال لوں گی لیکن مجھے ایک بچہ دے دے اس کے والدہ کی دعا قبول ہوئی تو ان کے ہاں ایلی پیدا ہوا لیکن جب ایلی پیدا ہوا تو سب حیران پریشان ہوگے ڈاکٹرز تک پریشان ہوگے اور نے بلکل سمجھ نہیں آئی کہ اس کی والدہ کو جا کر کیا بتائیں کہ آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے کیا وہ لڑکا ہے کیا وہ لڑکی ہے یا وہ کوئی ریئر سپیشیز ہے اس بچے کی شکل اس وقت جب وہ پیدا ہوا تھا تو بلکل بندر جیسی تھی جس جس شخص نے اس بچے کو دیکھا اس نے توبہ کی اور وہاں سے بھاگ گیا اس نے اس بچے کو اٹھایا نہیں لیکن چونکہ اس کی والدہ نے یہ دعا کی ہوئی تھی کہ میرے گھر جیسا بھی بچہ پیدا ہوا میں اس کو پال لوں گی بعد ازاں ایسا ہوا کہ ایلی جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا اس کی شکل مزید خوفناک ہوئی پھر رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایلی کے والد کا انتقال ہو گیا ایلی کی والدہ نے ایلی کو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پالا لیکن ایلی جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی عداد عجیب و غریب ہوتی جاری تھی وہ عام بچوں کے ساتھ نہ کھیلتا نہ چاکلیٹ کینڈیز کھاتا بلکہ وہ گھاس کھاتا اور جنگل کی طرف بھاگتا ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو کیا بیماری ہے جب اس کو سکول لے کر گئے تو اس کے کلاس میٹس اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھی ٹیچر اس سے دور بھاگتے تھے ایلی مزید پریشان ہوتا گیا اور عام بچوں سے اس نے مزید خود کو الگ کر لیا اور وہ زیادہ وقت اپنا گھر کے قریب ایک جنگل میں گزارنے لگا پھر رب کی ایسی کرنی ہوئی کہ ایک شخص اس علاقے میں آ گیا وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا لیکن اس کی جب نظر ایلی پہ پڑی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا منفرد بچہ ہے تو اس نے اپنی ڈاکومنٹری کا ایک خاص حصہ ایلی کے نام کر دیا جیسے وہ گھاس کھا رہا تھا اور بچوں سے دور بھاگتا تھا لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور ڈاکٹرز پریشان تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے اس نے وہ سب کچھ ڈاکومنٹری میں فلم کیا اور اس کو ریلیز کر دیا جیسے ہی وہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی لوگوں کی ہمدردیاں ساری ایلی کی جانب ہو گئی بوری دنیا سے ایلی کے لیے چیریٹی آنا شروع ہو گی ڈاکٹرز کی ایک بڑی ٹین نے اس علاقے کا وزٹ کیا انہوں نے ایلی کے ٹیسٹ کیے اور انہوں نے پتا چلا کہ ایلی کو ایک ایسی ریئر بیماری ہے جس کو مایکرو فیلی کہتے ہیں انہوں نے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا اب بڑے بڑے ٹی وی سکرین جو ہے اس ایلی کے علاقے کی جانب ان کا رخ ہو گیا اور بڑے بڑے برینڈز وہاں پہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ عام لوگوں سے الگ دکھتا تھا تو اس لئے اس کے بڑے بڑے سائن بورڈز جب لگنا شروع ہوئے تو لوگ جو بھی ان سائن بورڈز کے قریب سے گزرتے اس عجیب و غریب شکل والے بچے کو دیکھ کر رکھ جاتے ہو تو پھر انہوں نے ان برینڈز کا ایڈ بھی نظر آ جاتا اب ایلی جو کہ ایک عجیب و غریب شکل والا انسان تھا علاقے میں جسے نہوست کی علامت سمجھا جاتا تھا پھٹے پرانے کپڑے پینتا تھا گھاس کھاتا تھا اب بڑے بڑے ٹی وی سکرینز پر نظر آتا پیسہ شورت سب کچھ مل گیا ڈاکٹرز نے علاج کرنا بھی شروع کر دیا اب وہ برینڈز کا برینڈ ایمبیسیڈر بن گیا اور جیسے وہ چاہتا تھا ویسے اس کا علاج ہونا شروع ہو گیا اور جس سکول میں وہ چاہتا تھا اس سکول میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی والدہ نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک بچہ دے دیں وہ جیسا بھی آؤ میں اس کو پال لوں گی اور پھر جب اس کے والد کا انتقال بھی ہو گیا تو ایلی کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے ایلی کو پالا اور پھر اللہ نے ایسا صلاح دیا کہ دنیا حیران پریشان ہوگی پھر دنیا آتی ایلی کے ساتھ سیلفیز لیتی برینڈ اس کے ساتھ کلیبوریشن کرتے اور دنیا اس کی والدہ کو سیلیوٹ کرتی کہ آپ نے اس بچے کو پالا جس کو پوری دنیا نہوسد کی علامت سمجھتی تھی